اسلام علیکم پروگرام بزم شائری میں ہوں آپ کی ہوسٹ افشا شعور اور میں ہوں نمران سر پروگرام بزم شائری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا آج کے مہمان جو ہے وہ خاتون ہے خاتون شائرہ ہے ان کے حوالے سے ان کے بہت سارے کیا کہتے ہیں بہت سارے ورک ہیں ان کے ان کی زندگی کے بہت سارے کام ہیں بہت خوبصورت شائرہ ہیں لیکن جو سب سے پیاری بات جو میں ان کے حوالے سے جانتی ہوں کہ یہ بہت genuine ہے ان کی آنکھوں میں سچائی ہے جب میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں یہ سچی آنکھیں ہیں آنکھیں بولتی ہوئی آنکھیں اور بہت پیاری ہیں ان سے میں یہ کہوں گی کہ کہیں بھی آپ کسی بھی زندگی میں کہیں پھس جائیں یا کسی پریشانی میں ہو تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ کریں بہت بہترین مشورہ دیں گی یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور میں بتاتی چلوں کہ اس وقت جو خوبصورت مہمان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے ریحانہ روحی بزمشائری میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے تینکیو سو مچ اسلام علیکم اچھا اب پہلے تو ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے میٹرو ون کا پہلا پروگرام بزمشائری کا آپ کے ساتھ ہوا تھا بل بلکل یہ میرا عزاز ہے جس اپر وہاں سے آغاز ہو راج شروع ہوا شروعات ہوئی اور مجھے بتایا گیا اچھا ابھی جو بزمشائری ہے وہ جوانی میں جوانی کے مراحل میں ابھی بڑاپن ہی آئے تو پیدائش میں بھی آپ موجود تھی بس میں شائری جو ہے نا یہ تو اتنا کمال اس میٹرو ون کا اتنا کمال فیصلہ ہے کہ یہ اپنے شروع دن سے جس ٹارگٹ کے لیے بنایا گیا تھا نا وہ ہی بہتریل تھا اس پر ایک آئے کیونکہ ہر شائر کو اس میں میں سمجھتی ہوں یہ ہی ایک واحد چینل جو کہ اتنا تسلسل سے ایک عدبی پروگرام کر رہا ہے بلکل بغیر کسی سودوں سے آکے ہیں کیونکہ ہم اور چینلز پر بھی ہم نے بڑی کوششیں کی بات کی جا کر کہ بھئی یہاں پر عدبی پروگرام کیوں نہیں ہوتے پتہ چلا کہ جی وہ کسی نے کہا ہمیں تو جی اس پر ایڈی نہیں ملتے کسی نے کہا ہمیں یہ لیکن ان ساری باتوں سے ماورہ ایک عدب کو اتنا زیادہ روگ دینا اس کا پیڑٹ جو ہے وہ چینل کے مالکان کو جاتا ہے اور وہ میری ان سے بھی بہت ہی عقیدت ہے مسود بھائی سے آمیر سے اور ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور سب سے بڑا جو اس جو اس چینل کا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کوئی شاعر بچا نہیں ہے ایسا جس کو چینل پہ آنے کا احساس نہ ملا ہو ورنہ تو چند لوگ ہوتے ہیں جو لائم لائٹ میں ہوتے ہیں یا جن کا نام بکرا ہوتا ہے یا جن کا کوئی خاص ایکسپوزر ہوتا ہے گھڑی گھڑی ان کو بلا رہے ہوتے ہیں وہ ہی آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح مشاعرے میں بھی یہ ہوتا ہے شاعرے مشاعرے جو لوگ اگنائز کرتے ہیں ان کا تو مقصد یہی ہے نا کہ میرے نام پہ لوگ آئیں تو ان کا مشاعرہ کامیاب ہے تو ایسے لوگ جو گوشہ نشین ہوتے ہیں یا منظر عام پڑھ لانا ہوں گے وہ نہیں آ پاتے یا اپنی بزرگی کی وجہ سے جو کہ ہر چیز کا ایک پروسیجر ہے مثلا جو میں نے ایک وقت گزارا بہت بوم کا اب اس میں ڈیکلائن آنا شروع ہوا ہے اور یہ بالکل چینلین ہے کیونکہ ظاہرے میری جگہ کوئی اور ریپلیسمنٹ ہوگا کوئی نئی چیزیں آئیں گی بوسٹ ہوں گے تو ہر وقت میں نہیں ہی رہ سکتی اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ جو بزرگی کے مراحل میں آگئے تھے اور وہ دور ہو گئے تھے ان کو بھی میٹرو ہاں میٹرو ہن کے اس بز میں شائرین ہے ان کو بھی ریکارڈ کیا اور یہ بڑی تاریخ ہے کہ ہر بندہ ریکارڈ ہے یہاں پر جو بھی میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہی کوئی بچا ہو بزرگ سے لیکن بلکل نئے لوگ میں کراچی کی بات نہیں کر رہی میں لوگوں ہی کی بات کر رہی اور بہت جونئر سے لے کے بہت سینئر تک یہ کوئی کریٹیریا نہیں انتہائی غیر جانبدار اور انتہائی غیر متعصبانہ جسے کہنا چاہیے رویہ رکھتی ہوئے آپ کو پروموٹ کرنا اس کے لئے تو میں انہیں سلام کرتے ہوں ابھی بھی اچھا اب جاننا چاہیں گے آپ کے آغاز سے آغاز کا سفر آپ کو کیسے ہوا شاعری کا اور اس طرف آنا وہ بھی جاننا چاہیں گے اور میں آپ کے بچپن کے حوالے سے جاننا چاہوں گی جو ایک بچپن جو ہے نا اس کے لئے تو میرا ایک شیر ہے کہ میں نے خود ایک قطاع کہا ہے کہ میرا دل پچھلے زخموں کو ابھی بھولا نہیں ہے کہ یہ ورسا کسی قیمت تو منکولا نہیں ہے میرا بچپن ہے ایک ایسا بھیانہ خواب جس میں میری امی میری گڑیا میرا جھولا نہیں ہے سو بچپن تو میرا ماں کے ساتھ دفن ہو گیا مجھے نہیں پتا بچپن کس کو کہتے ہیں ہاں لیکن یہ اور اس کے علا بات جو مجھے زندگی ملی کیا عمر تھی آپ کی بہت محبت تین سال کے عمر تھی بہت کم سے نیکی عمر تو مجھے نہیں پتا لیکن اس کے بعد بہت محبتیں ملیں ظاہر ایک ایسے بچے کو تو کچھ ایکسٹاورڈنری محبت جس زمانے میں میں پیدا ہوئی ہوں تو وہ زمانہ بڑا حسین زمانہ تھا فیملی سسٹمز تھے تو ایسا مجھے نہیں ہوا کہ میں کہاں رہوں گی کہ میں کیسے پل ہوں گی تو میں اس فیملی میں بہت اچھی طریقے سے لیکن پھر بھی جو بچپن ہوتا ہے وہ ماں سے ملسوب ماں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ بات مجھے مجھے اپنی ماں کے مرنے کا پڑا کلک تھا جو کہ ہی دیفنیٹلی ایک ہونا چاہیئے تھا لیکن ایکچوال مجھے اپنی ماں کے مرنے کا تب پتا چلا جب میں ماں بنی کہ میرا کیا نخصان ہوا تھا پہلے تو صرف یہ تھا نہیں ہے ماں یہ کام تو سارے ہو گئے پڑھ لکھ لیے سارے کچھ نورمال ہوا ہاں سب کچھ لیکن پھر ماں کیا ہوتی ہے جب میں ماں بنی میں ماں بنی تو ایسی میں روشن ہوئی کہ پھر سورج بھی میرا مد مقابل نہیں رہا سو ماں یہ چیز ہوتی ہے تو بچپن تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جب سے میں نے خوش سنبھالا تو نہ صرف میں میرا پورا خاندان میرا پورے سکول سسٹم ان سب کو پتا تھا کہ میں رائٹر ہوں میں کچھ لکھتے ہوں میں چھتی کلاس میں ہوں گی باقاعدہ تو شائری خرید تو ریکنائزیشن تو بہت بعد میں کی صحیح تو کھا جو بھی کچھ سمجھ لیا لیکن تھانے کے اپٹیٹیوٹ تو چھ سات سال کے عمر ہوگی چھتی ساتھ میں میں ہوں گی تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہمارے سکول کا اینویل فنکشن ہو رہا تھا تو اس میں کوئی وہ کلاسک جو سانگز ہوتا ہے اس پر ڈانس سے کیا جا رہا تھا اس میں دو تین لائن ہی مسنگ ہو گئی صحیح مجھے اپنی کلاس سے بلائے گیا اور کہا کہ اس کو سنو بیٹھ کے اور یہ لائن ہی لگ دو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں کوئی رائٹر تھو ہی تھی یا میں کوئی شائر ہے تھوڑی کچھ بھی نہیں تھے تو یہ ہاں وہ شروع سے ہے میں سمجھتے ہوں میں بانڈ رائٹر ہوں میں نے اپنی زندگی کو دیکھا ہی لٹریری نظر سے ہے بہت گہری نظر رکھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ میری ماں نہیں تھی تو میں نے اپنے آپ کو بہت جلدی کیری کرنا سیکھ لیا آپ نے اپنے آپ کو خود سمحالا وہ کونفیڈنس جو میری ماں کے مرنے کے بعد مجھے ملا تو اس نے مجھے یہ سارا کچھ سکھایا عام طور پر آپ جیسے آپ نے بچپن میں ماں کو کھو دیا آپ اپنا موازنہ کسی دوسرے سے کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک بہت مختلف شخصیت آپ کو اپنے اندر نظر آتی ہوگی کیونکہ وہ جو تربیت ہوتی ہے ماں کی اور وہ سب تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتی ہیں معاشرے میں اور اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا یا یہ کیا ہے بس یہ تو خیر ہوا نا کہ جیسے میری ماں نہیں تھی دیکھیں جو یہ تو تھا شاید میں رائٹر تھی تو اس وجہ سے جو ایک میرے اندر خدا سالہ نے جو مجھے ایک صلاحیت دی تھی اس میں مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ میرے چچا ہیں اور یہ میری ماں نہیں ہیں بے شک وہ میرے ماں باپ تھے وہ میرے ماں باپ سے زیادہ مجھے پر مجھے پتا تھا وہ نہیں ہے سو یہ جو اندر کا ایک وہ تھا اس نے مجھے بڑا سیکیور کر دیا اور میں نے بڑی سنبھل کے زندگی کو ٹریٹ کیا کرنا سیکھ لیا یعنی مثلا یہ کہ میرے جو چچا تھے میرے پاپا ہوں نے کہتے تھے کیونکہ میں چھوٹی تھی تو بچوں کے ساتھ ان کو میں پاپا ہی کہتی تھی انہی کے ساتھ میں بڑی بڑی تو وہ جس وقت آفیس سے آتے تھے تو وہ گاڑی کھڑی کرتے تھے اور اس کے بعد وہ گاڑی سے اترتے تھے تو ان کے سارے بچے بھاگ کر ان کے پاس جاتے تھے اور وہ ان کو کچھ نہ کچھ پیسے اس زمانے میں تو ہمارے زمانے میں وہ اٹھانین جو کچھ بھی وہ تھے وہ ہی بہت تھے وہ نکال کے ضرور بچوں کو دیتے تھے جس وقت ہونڈ بچتا تھا کمرے میں سے ہم ان کے تین بچے اور میں ہم سب بھاگ کے جاتے تھے لیکن جب وہ جو گاڑی کا دروازہ تھا نا اس سے چار پانچ فٹ پیچھے میں کھڑی ہو جاتی تھی اور ان کے بچے بھاگ کے چلے جاتے تھے شاید مجھے معلوم تھا کہ یہ میرے کچھ نہ کچھ ہے وہ جو ایک تو پتہ نہیں میں سمجھتی ہوں کہ رائٹر ہونے کے ناتے مجھے ایک بڑی عذیت سے گزرنا پڑا کہ میں کبھی خوش فہمی میں نہیں رہ سکی اور آج تک نہیں رہ پاتی چاہے میں اس خوش فہمی کو اپنے اوپر تاری کرنی ہوں پر مجھے پتہ ہوتا ہے کیا بات ہے تو اس لیے پھر فیصلے بہت صحیح بھی ہوئے یہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کوئی انسان پرفیکٹ ہو میں بہت پرفیکشنسٹ ہوں ہر کام کو میں نے بڑی مثلا ہم لوگ سعودی حرف گئے تو وہاں پر یہ تھا کہ میرے بچے چھوٹے تھے اور میرے میاں جب چلے جاتے تو ظاہر اکیلے میں بھانی نکل سکتی تھی تو میں اپنے بچوں کے بالوں کی کٹنگ خود کر دی تھی جب وہ بڑھ جاتے لیکن میں نے دیکھا یہ صحیح نہیں ہوتے جب میں پاکستان آئی میں نے بالوں کی کٹنگ کا کورس کیا چھوٹے سے پارلر میں اتنی زیادہ ہر چیز کو صحیح لے کے چلنے کوشش کرتے ہوں ہاں تو یہ شاید وجہ ہے کہ اس کے پاوجود میں اپنے آپ کو بہت ساری چیزیں میں نے غلط کی زندگی میں لیکن ایک کانشنس ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہاں صحیح بھی ہوئی ہیں عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ سے محروم ہو جاتے ہیں بچے یا تو بگڑ جاتے ہیں یا سمر جاتے ہیں یا سمر جاتے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو بڑی خوبصورتی سے سوارا ہر محرومی اپنی جگہ لیکن اپنے آپ کو بنانا یہ سمر نہیں میں میں نے کہا نا وہ میری اپنی شاید میری مجھے ذہانہ طلب آپ نے مجھے کرائٹر ہونے کے ناتے دی جو مجھے آگے جا کے بننا تھا اس نے کام کیا اچھا اب ہم کلام کی طرف آئیں گے ایک غزل آپ سے سنیں گے بلکہ واقعی میں نے تم سے کہا نا کہ میرے لیے تو اگر آپ بریتنگ ہولز کہیں یا میری زندگی میں جس چیز کا بہت بڑا رول ہے کہ جس نے مجھے نہ اکیلا کیا نہ کبھی کانفیڈنس سے اپنے نیچے اتر لے دیا اور دنیا کی تمام خوشیاں جیسے کہہ سکتے ہیں جو مجھے حاصل ہوئی اس کی وجہ میری شائری ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ میں نے اس شائری کی وجہ سے بہت علم حاصل ہوا مثلا مجھے میرے گھر والے اور عمومن ابھی بھی یہی حال ہے ابھی بھی اس سے کچھ بدلہ نہیں ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ کوئی خاص فرق نہیں آیا ہمارے زمانے میں جب ہم شائری جب میں نے شروع میں دو چار لفظ لکھے یا شیر یا کچھ میرے رجحان دیکھا تو کہتے تھے یہ کیا ہے شائری نہیں کرو یہ اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ تو بیکار چیزیں ہیں یہ نہیں کہ ڈسکریج کرتے تھے اور کوئی خاص شائری کو مقام ہی نہیں تھا لیکن اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ جس چیز کو آپ نے بیکار قرار دیا تھا اس کی وجہ سے مجھے اتنا علم حاصل ہوا کہ شاید میں اگر بہت بڑی نیوستریوں میں جا کے بھی بہت کچھ پڑھ لیتے نہیں ملتا اس کی وجہ بتاؤں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں لکھتی ہوں تو مجھے کسی لفظ پر آکر میں اٹھک جاتے ہوں اس کا مطلب نہیں آتے تو میں ڈکشنری کھول دی ایک لفظ کے لیے میں سو لفظ پڑھتے ہوں تو کتنا علم ہوا ملٹیپلائی ہوتا چلا گیا اور جب انسان کے اندر علم آ جاتا تو اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے اتنی واست ہو جاتی ہے مثلا میں یہ ضرور کہوں گے کہ میرے ذہنی سطح بہت زیادہ بلند بھی ہو گئی اور وہاں سارے چھوٹے موٹے جو گجڑ مجڑ ہو جاتی ہے سب چیزیں ہوں گئے صرف اس چائری کی وجہ سے تو ایک چھوٹی سی ایک غزل آپ کو میں سناتی ہوں کہ سوچنا ہے جاگنا ہے شائری ہے عشق ہے سوچنا ہے جاگنا ہے شائری ہے عشق ہے بس یہی کل ماجرہ ہے شائری ہے عشق ہے بس یہی کل ماجرہ ہے شائری ہے شائری ہے اب دیکھو جو میرے تجربے ہیں نا زندگی کے شائری کیا چیز ہے یہ تجربات پر بیسٹ ہے جب کوئی صحیح اور آپ چاہے تجربات بھی کئی طرح کی ہو مثل ایک تو مجھ پہ گزر گیا بلکل وہ جانیان ہے بلکل پکا کہ میں نے اس پہ ہاتھ رکھا ایک یہ کہ تمہارا ہاتھ رکھا وہ مجھے نظر آ رہا ہے صحیح ایک یہ تجربہ ہے یہ بھی تجربہ ہے ایک وہ ہے کہ جو تم مجھے بتاؤ گی کہ دیکھو ایسا ہو گیا بٹو کون شخص بتا رہا ہے اس طرح مجھ پہ پہنچتا تجربہ بہت سارے لیکن ہوتے تجربہ ہیں مثلا یہ دیکھو کہ ہم بہت آگے نکل آئے ہیں بس لو ہجر سے یہ اس کی پہلی لائن تجربہ ہے اور دوسری لائن جواب یہ اس فورمیٹ بھی لے لکھا اور اس میں بہت ضدفات یہی محنتیں ہوتی ہیں جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں میں صرف شاعری نہیں کرتی میں اس میں نئے تجربات کرتی ہوں اور اس کے اندر کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو پڑھنے والا ہے نا اس کو بھی کچھ نیا لگے اور کچھ لطف آئے کوئی چیز ہو جیسے ابھی ہم لطفاندود ہو رہے ہیں ہم بہت آگے نکل آئے ہیں وصل و ہجر سے اب تو بس ایک سلسلہ ہے شاعری ہے اب تو بس ایک سلسلہ ہے شاعری ہے عشق ہے اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش میں اکیلے رہ گئے کیا بات ہے نا تجربات سب کو خوش نہیں رکھا جا سکتا تو سب کو خوش رکھنے کی کوشش میں اکیلے رہ گئے بس یہ ہی اپنی خطہ ہے شاعری ہے عشق ہے بہت خوب بہت خوب سب کو خوش رکھنے کی کوشش میں اکیلے رہ گئے بس یہ ہی اپنی خطہ ہے شاعری ہے عشق ہے اور ایک طرف دیوان غالب ایک طرف دیوان میر واہ ایک طرف دیوانی لطیفہ سے اظہار کا بندہ ہے اس کے پیچھے وہ خود ہوتا ہے وہ خود ہوتا ہے اور وہ اپنے اوپر جو گزرتی نہ وہ لکھتا ہے لیکن دوسروں کے لئے ایک طرف دیوانی غالب ایک طرف دیوانی میر بیچ میں دل مبتلا ہے شائری ہے ایک طرف جو کوئی پڑے گا کبھی سو سال بعد وہ سمجھ جائے گا کہ کوئی اس سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے ایک طرف دیوانی غالب ایک طرف دیوانی میر بیچ میں دل مبتلا ہے شائری ہے اشک اور آخری شیر دیکھو عمر ساری دوسروں پر خرچ ہو جانے کے بعد میں ہوں میری عمر بچوں پر خرچ ہو گئی میری عمر شائری پر خرچ ہو گئی باقے جو بچے دنیا پر خرچ ہو گئی عمر ساری دوسروں پر خرچ ہو جانے کے بعد روحی اب جو کچھ بچا ہے شائری ہے اشک ہے بہت ہو عمر ساری دوسروں پر خرچ ہو جانے کے بعد روحی اب جو کچھ بچا ہے شائری ہے سوچنا ہے جاگنا ہے شائری ہے بہت خوب ریحانہ روحی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وقفے کا اشارہ بہت دیر سے ہو رہا تھا چل دیں مختصر سے وقفے کی طرف خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزمی شائری اور ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی منتاز شائرہ ریحانہ روحی صاحبہ انہی سے گفتبو سلسلہ جاری ہے اچھا ریحانہ صاحبہ اب میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ سعودی عرب کا جانا ہوا کب گئیں وہاں کیا کیا سلسلے رہے وہاں آدھ بھی خدمات جو تھی بہت اچھا سوال ہے وہ بات یہ ہے کہ جب ہم تقریبی ایٹین ایئرز کہہ سکتے ہیں شادی ہمارے زمانے میں تو اس سمر میں ہو جاتے ہیں کیونکہ میں نے شادی کے بعد تعلیم مکمل کی ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم پہلے مکمل کی پھر بعد میں شادی کی لیکن ہمارے زمانہ اُلٹتا شادی پہلے ہو جاتی تھی اور اگر موقع مل گیا قسمت سے لوگ اچھے مل گئے تو آپ نے تعلیم بھی پوری کر لی تو میں نے انٹرپاس کیا تھا تو میری شادی ہے پھر ہم لوگ کچھ دو تین سال کے بعد سعودی عرب چلے گئے تھے اچھا سعودی عرب میں وہی بات تھی کہ اس وقت اب تو خیر ہر جگہ پاکستانیوں کی بستیاں بس چکی ہیں بہت سارے لوگ جا چکے ہیں اب کا منظر نامہ پھر بھی بہتر ہے کمیونیٹی پوری موجود ہے اس وقت چند لوگ تھے بہت کم لوگ تھے اور زمان دوسری تھی تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں کیا ہو سکتا تھا اب تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بھی کوئی آدمی کام کرتا ہے یا جو اس کے اندر کوئی لگن ہوتی ہے یا اللہ میاں کو اس سے گھر کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس طریقے کے راستے بنتے چلے جاتے ہیں اچھا جب وہ وہاں پہنچے تو یہاں پر یہ تھا کہ میں اپنے ویمنس کالج میں تھی وحیدہ نسیم ہماری عدب کی وہ تھی میں اس میں صدر تھی بز میں عدب کی تو یہاں اس طریقے سے میں اپنی شائری کی طرف آ رہی تھی کیونکہ میرے گھر سے تو مجھے بالکل کوئی اجازت نہیں تھی کیونکہ ہم شائرے میں جائیں تو وہ نہیں لڑکیوں کو نکلنے دیتے تھے اور شائری کے لیے تو بالکل نہیں دوسری بات کہ مشائروں کا جو ایک عجیب سینیریو ہے کہ رات میں ہوتے ہیں سوال یہ کہ کون ہی تھی رات کو اور نہ صرف یہ کہ اگر آپ کے گھر والے بھی چاہیں تو پھر وہ کیونکہ لڑکی کی شادی نہیں ہوئی بھی ہوتی تو وہ اپنی پورے خاندان کی وجہ سے پھر بہت سارے قدم نہیں لے سکتے تو میں اگر چاہتی بھی تو وہ نہیں کر سکتی تھی تو اس طریقے سے یہ ہوا میرے ساتھ کہ ہم ایسے لائم لائم میں نہیں آئے تھے پوری طرح کوئی نہیں بس ایسے لکھ لکھ کے جو ہم جمع کر رہے تھے وہ اپنی اس کے اندر ہی جمع ہو رہا تھا بکس میں تو جب میں وہاں گئی تو وہاں تو پھر بالکل ہی کچھ نہیں تھا جو لو وہ میرا کالیج تھا یا میرا جو کچھ بھی تھا میرا کتھارسی سیکس تھا وہاں جا کر پھر مجھے تنائی کا احساس ہو بڑا مطلب عجیب لگا بندے بھی کوئی نہیں وہاں جو تھوڑے بہت لوگ تھے وہ کوئی شاعری کے لوگ نہیں تھے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنی وہاں پر ایک انجمن کی داگ بل ڈالی اور اس کا نام میں نے لکھا نخلستان ادب کیونکہ ہم جہاں رہتے تھے سہرہ میں تو وہاں نخلستان اس کا نام میں نے لکھا نخلستان رکھا 83 کی بات ہے نخلستان ادب نام رکھا اور اس زمانے میں ہمارے پاس آلی جی ہمارے ماشاءاللہ زندہ تھے تو وہ سعودی عرب الخبر میں ہم لوگ تھے وہ اپنے بینک کے کسی دورے کے اوپر وہاں آئے بس سہرے بات ہیں میں ان کے پاس گئی میں نے ان سے کہا آلی جی اب ہمارے اس کا افتتہ کر دیجی ہمارے نخلستان ادب کا تو آپ پتہ آپ کو کوئی زمانے میں رمضان تھے اور آلی جی صرف دو دن کے لئے آئے تھے ہمیں انہیں کونسا ٹائم دیا افتتہ کرنے کے لئے سہری کا کہنے لگے سہری پر آ سکتا ہوں آ جاؤں گا لیکن سہری پر آ سکتا ہوں ٹائم ہی لیتا صبح کی فلائٹ تھی تو بس میں نے اپنے وہ جو دو چار لوگ اس وقت موجود تھے اچھے وہاں پر یہ تھا کہ انڈینز بھی تھے تو وہ بھی اپنی ظاہری بات ہے ادب سے تو جڑے ہوئے تھے زبان کی وجہ سے تو وہ ہم پانچ ساتھ لوگ بیٹھ کر ہم نے نخلستان ادب کا ان کے ہاتھوں سنگی بنیاد رکھوا دیا اس کے بعد انہوں نے کیونکہ وہ ترقی پسند انجمن ترقی میں تھے تو انہوں نے اپنے رسالے میں ہمیں بہت پروموٹ کیا بڑا ہماری حوصلہ افضائی کی لیکن وہ ایک تھا میں نے کہا اچھے جب وہ انجمن بنا لی تو بس اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں نا کارمہ بنتا گیا اور لوگ آتے گئے پھر جنہوں نے سنا وہ کہاں کہاں سے لوگ آ کے اس میں جوائن ہونے لگے پھر ہمیں اس میں اس میں فائدہ کیا ہوا کہ مجھے نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ وہ اور جنہوں سے بھی لوگ جو تھے وہ ملے ان سے انٹریکشن ہوا ان کے عدب سے میرا تعلق ہوا ان کی زبان لہجہ جو ان کا وہ سب سی وہاں کو استاد تو ہمیں نہیں ملا شروع میں لیکن ہم کام کرنے والے تو وہ ہی ہم ہر مہینے کے آخری بودھ کو اور بودھ اس لیے کہ جمعرات اور جمعہ فیملی دے ہوتا ہے تاکہ فیملی ڈسرب نہ ہو کیونکہ میری بھی اپنی فیملی تھی تو ہم نے میرے اپنے گھر پہ اچھا کیونکہ وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے بیچلرز بھی تھے اچھا بیچلرز جو تھے وہ کیمپ بیچلر کیمپ میں فیملی کے انٹری نہیں تھی سعودی عرب میں وہ ایک نیا غلی الگ ملک تھا تو صرف اس کا ایک ہی اپائے تھا کہ وہ میرے گھر پہ ہو تو میرے گھر پہ سب آ سکتا تو ہمارے گھر پہ ہر بودھ کے آخری ہر بینے کے آخری بودھ میں ایک شہری نشست ہوتی تھی یہ ہماری ابتدا ہوگا اس کے بعد تو پھر وہاں بہت لوگ آئے اور بہت بڑے بڑے لوگ جو عمرے پہ آتے تھے جیسے نوشات صاحب پاکستان انڈیا کے کتنے بڑے مسیقار تھے اس طریقے کے اسی طریقے سے بڑے بڑے آسی کرنالی اور پتنی بڑے بڑے شاعر پاکستان کے بھی اور وہاں کے بھی جو عمرے پہ آتے تھے وہ ہمارے پاس تو ہم نے ان سے بڑے شروع میں فیض حاصل کرنا شروع کر دیا تو میرے خیال جو کام میں یہاں اتنی تیلی سے اور اتنی وسط کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی مجھے بہت سار مجھے وہاں دے دیا یہ ہماری شروع کیسا اس کے بعد ہم نے ظاہر بہت کام کیا ماشاءاللہ اچھا اب سوالات کی طرف آئیں گے اور کچھ مختلف سوالات ریحانہ روحی کے تجربات کے حوالے سے ریحانہ روحی صاحبہ آپ ہمیں پتائیے زندگی کیا سمجھ میں آئی کچھ سمجھ آئی یا نہیں سمجھ میں آئی یا انسان کیا سمجھ آئی زندگی تو کب سمجھ میں آئی مر گئے کیا جب سمجھ میں آئی یہ جواب ہے زندگی تو کب سمجھ میں آئی مر گئے کیا جب سمجھ میں آئی زندگی کو زندگی سمجھنے کے چیز بھی نہیں ہے زندگی گزارنے کے چیز اچھا انسانوں سے امید لگاتی ہیں دیکھیں اور جب امید پر پورا نہیں اترتے ہیں میں بتاؤں نا بیٹا ایک بات کہ یہ سارے نارمل بات ہیں اس سب نارمل انسانوں کے بات اگر کوئی کہتا ہم نہیں کرتے وہ اپنورمل ہے جو ایک جبلت ہے نا انسان کی وہ سب بچ میں بھی ویسی ہے جیسے اور سب میں ہوتی جان بھائی نے کہتا ہے میں بھی اس طرح سے بہلتا ہوں جس طرح اور لوگ بہلتے ہیں تو مطلب وہ ایک انسان کی جبلت جنو وہ کہاں جائے گی تو میں نے بھی امیدیں لگائیں اور سم ٹائمز جانتے ہیں بھوچتے دھوکہ خواہیا یہ بھی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں اس کا یہ ہونے والا ہے بچ میں نے کیا تھوڑا ٹائم تو اچھا گزرا تو وہ نارمل بات ہے سب لگاتے ہیں امید نرا اور وہی بات ہوتی ہے کہ اگر ظاہرے بات دکھتے ہیں تو دکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں یہ نارمل بات ہے تو وہی میرے ساتھ بھی ہوا کوئی ایکسٹرارڈنیری تو ظاہر ہے نا ہی نہیں ہم لوگ وہی ہیں اچھا عشق جو ہے عشق پہ اور محبت پہ بہت لکھا آپ نے عشق اور محبت سمجھ میں آئی دیکھیں جی عشق مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو الگ سے کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں میرے نزدیک تو عشق ایک استحارہ ہے اتنا بڑا آپ کا آپ کے اچیومنٹس جو گول ہیں مثلا میرے بیٹا میرا عشق ہے میرا پہلا بیٹا کیونکہ میری تین سال کے عمر میں میری فیملی ختم ہو گئی تھی میری مطلب میں سمجھتی ماں کے ساتھ جو بچے کا ریلیشن ہے وہ ایک فیملی کا سب سے پہلا ریلیشن ہوتا ہے دلکل ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد میرے باپ حالانکہ میں سترہ سال کی جب میرے فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد لیکن جب میری فیملی نہیں تھی تب میرے بیٹا پیدا ہوا تو میری فیملی تھی وہ تو مجھے اس سے کتنا اٹیجمنٹ لے وہ میرا عشق ہے تو عشق کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ کے بغیر آپ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے یہ تو ہو گیا بندے کا عشق اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں شائر میرا عشق میرا عشق اور بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ ساری عشق اتنا بڑا استیارہ اس وقت دنیا میں ہے کہ وہ جو ہم پہلے یقینا پہلے اتنی اوئرنس نہیں تھی تو ہم صرف یہ سمجھتے تھے جو ہم نے سٹوریاں سنیئے کلاسک شاید مرد ہو رہا تھی شاید وہی مہدل پڑھنی ہے ہاں وہ زمانے میں لیکن جیسے جیسے اوئرنس ہاتی گئی تو پتہ چلتا گیا کہ عشق تو ہر وہ چیز ہے جو آپ کا گول ہے جو آپ کو ایچیو کرنا ہے جو جنون ہے آپ کا پیشن ہے آپ کا وہ ہے عشق آپ کا تو عشق کے بغیر تو میرے خیال زندگی نہیں حل ہو رہی ہے اور ہونا چاہیے اگر بندے ہیں عشق کرنے یہ بھی اس سے بھی یہ بھی سارے بڑی نورمل اور نفسیاتی باتیں ہیں کہ یہ بھی وقت کے ساتھ چینج ہوتا ہے سمجھ جاتی ہے سکسٹین ایئرز کے جو لڑکی ہے نا اس کے لیے وہی عشق ہے صحیح چیخ ہے نا اور اس کے بعد جب ہم اس سے آگے نکلتے ہیں ہمارے چینج ہوتا رہتا ہے عشق آپ کا تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں میچورٹی صحیح مطلب جو میں کہتا ہوں نا جو بہت اچھے لگتے تھے کچھ لوگ ایک عمر میں اپنے ہی اچھے لگتے تو یہ کیا ہے اگر عشق ہوتا ہے تو وہ تو لگتے رہتے صحیح لیکن اس کو میں کہوں گے تو یہ کتنا بڑا استعارہ ہے کہ ہم میرے خیال اسی سینیریو میں جی رہے ہیں بہت خوبصورت طریقے ساتھ اور اس کو بہت پوزیٹیو لینا چاہیے یہ ساری عشق جتنے بھی مرائل وہ بہت پوزیٹیو ہیں اگر ہم اس کو نیگٹیو کر دیں گے تو ہم خود نیگٹیو ہو جائیں گے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی عشق سنفرت نہ کریں کسی عشق سنفرت نہ کریں چلے اب کچھ اور کلام سنائیے ایک اور کلام سنا دیتی ہوں کہ دیجئے اب ہمیں اچھا میری شاعری میں اب کیونکہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ نورمل بندی کی شاعری ہے تو اس میں سارے رنگ ہیں بلکل مثلاً اب یہ تھوڑی سی اتجاج ہے کہ دیجئے اب ہمیں جانے کی اجازت مرشد دیجئے اب ہمیں جانے کی اجازت مرشد بس بہت ہو چکی خوابوں کی تجارت مرشد مرشد بہت ہو چکی خوابوں کی تجارت مرشد قتل ہونے لگے ہیں لوگ پسے رقصے دھمال میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک تو مورخ تاریخ لکھتا ہے وہ کبھی بکاوا بھی ہو سکتا ہے اصل تاریخ شاعر لکھتا ہے کیا بات کی ہے یہ تھا وہ قتل جو اس وقت یہاں پر کراچی میں اس میں سندھ میں ہوا تھا شاہ بٹائی کے مزار کے اوپر جب لوگ رقص کر رہے تھے یہ تاریخ میں نے لکھی کیونکہ یہ بالکل جینین اس وقت میں سامنے ہو تو یہ ہے تاریخ جو ہم لکھ رہے ہیں قتل ہونے لگے ہیں لوگ پسے رقصے دھمال اب نہیں دینا دھمالوں کی بشارت مرشد کیا بات ہے بہت اب نہیں دینا دھمالوں کی بشارت مرشد بات حیرت کی نہیں ڈوب کے مر جانے کی ہے بات حیرت کی نہیں ڈوب کے مر جانے کی ہے دوست بھی کرنے لگے اب تو اداوت مرشد بہت ہو بہت ہو دوست بھی کرنے لگے اب تو اداوت مرشد مرشد کیا کہنے بہت کبھی ہوتی نہیں باہر سے بغاوت مرشد اور آخری شر دیکھے گا کہ آئینے سے بھی چھپا لیتے ہیں اصلی چہرہ آئینے سے بھی چھپا لیتے ہیں اصلی چہرہ اتنی تو سیکھ لی ہم نے بھی سیاست مرشد بہت بہت ہوئی اتنی تو سیکھنے اور جب فراہ صاحب کا انتقال بات تو میں نے دو تین شیر کہتے ہیں کہ چل دیا وہ بھی چھوڑ کر دنیا چل دیا وہ بھی چھوڑ کر جس نے رکھی تھی جوڑ کر دنیا کیا بات ہے اچھے غزل جب ہم کسی کے لیے لکھتے ہیں تو ایک ہی شیر اس کے لیے ہوتا ہے پھر اس کے صدقے میں پوری غزل ہوتی ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کسی بھی واقعے پہ آپ ایک مصرہ ایک شیر لکھیں گے تو چل دیا وہ بھی چھوڑ کر دنیا جس نے رکھی تھی چھوڑ کر دنیا ایک قطرہ خلوص کا نہ ملا دیکھ لی ہے نچوڑ کر دنیا بہت ایک قطرہ خلوص کا نہ ملا دیکھ لی ہے نچوڑ کر دنیا اس نے توڑا جب اعتماد میرا توڑ دی پھیک دی میں نے توڑ کر دنیا بہت خلوص کا توڑا جب اعتماد میرا پھیک دی میں نے توڑ کر دنیا اور نہیں ملنے کا کوئی نہیں آئی دنیا سمجھ تو پھر میں نے چھیر دیکھو آئی دنیا سمجھ تو پھر میں نے پرس میں رکھلی موڑ کر دنیا پرس میں رکھلی موڑ کر دنیا اچھا رہانے صاحبہ آپ سے گفتو ہو سلسلہ سے جاری رہے کلام بھی سنتے رہیں یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے وفے کا وفے کے بعد سلسلے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں دیکھتے رہیے بز میں شائری وفے کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ ریحان حروی صاحبہ موجود ہیں اور جب وہ گفتو ہو کر رہی ہوتی ہیں تو بالکل دل نہیں چاہتا کہ بیچ میں دخل دیا جائے ایک سوال آپ کے لئے سوال کچھ یوں ہے کہ پہلے ایک شائرہ چار دیواری میں رہتے ہوئے شیر کہتی تھی اب وہ شائرہ گھر سے نکلتی ہے نوکری بھی کر رہی ہے آدمیوں کو مردوں کو ہینڈل کر رہی ہے اس کا سپیس چینج ہو گیا اس حوالے سے بتائیے اب وہ ہر موضوع پہ لکھ رہی ہے بات دراصل یہ کہ یہ صرف ایک میرا سوال نہیں بات یہ ہے کہ اب سے پچاس جب تک ہماری ترقی پسند تحریک نہیں چلی تھی اس سے پہلے تک اگر آپ پوری اسٹری دیکھیں غالب میر میں تو اس میں کتاب میں سوال کیا کہ غالب تھا تو غالباً کہاں تھی میر تھا تو میر کہاں کیا بات سوال یہ کہ غالباً اور میر اس نے صرف گھر میں قید تھے صحیح عورت کا مقان صرف گھر تھا اچھا گھر کو ہم لکھ سکتے بہت گھر کے ڈیمینشن مگر کتنا کتنی دیواروں کو لکھیں گے جتنی گھر دیوار اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے لیکن شاعری ختم نہیں ہوتی جب تک آپ کی زندگی چلتی ہے اگر آپ کا فورمیٹ یہ ہی ہے تو یہ جو عورت ہے جب تک وہ تجربات میں نہیں آئی جب تک وہ تعلیم میں نہیں آئی جب تک وہ گھر سے نہیں نکلی تو اس کو تجربات اتنے اچھے نہیں ملے تو اس وقت تک صرف مستند اور اچھے لوگ جو تھے اچھی شاعری جو کر رہے تھے مرد حضرات کر رہے تھے کیونکہ جتنے بڑے بڑے نام مرد ہوتے تھے اور بہت عرصے تک یہی رہا کہ شاید مرد ہی شاعر ہوتا ہے اور عورت ظاہر اس کے برابر آ بھی نہیں سکتی کیونکہ اس کے پاس وہ چیزیں اب اگر میں نے کسی سے مقابلہ کرنا ہے تو پوری ہر چیز میں برابری ہوگی سوال ہے میں خود لکھا ہے تم اسے سوچ کر کیسے لکھوگے تمہیں جس کر کا خود تجربہ نہیں کیا کہنے کیسے لکھ سکتی دیوار کے پیچھے میں نہیں دیکھا میں کیسے لکھ دوں گی اچھا سنی سنائے لکھوں گی تو پھر وہ ہلکی ہوگی اس لئے عورتوں کی شاعری ہلکی تھی مقابلے پہ نہیں آسکتا لیکن پھر اس ترقی پسند تحریک کے بعد جو بوسٹ اپ ہوا ایک تو شاعری میں چینج آیا تو شاعری دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے عورتیں جس وقت تک شاعری کے پیچھے رہنے کا دوسرا سب سے بڑا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ شاعری کو صرف اور صرف عورت مرد کے تعلقات تک محدود کر دیا گیا تھا اور اس کو صرف ایک وقت گزارنے کا یا ایک تلمس کا یا اپنے مزاق کا یا صرف اپنے سیٹسفیکشن کا ذریعہ بھرائی ہوا شاعری کو کام جو شاعری سے کام لیا جاتا ہے یا جو اس کے بات پوری دنیا میں جاتی ہوں میں جہاں جاتی ہوں میں وہاں پر اس طرح کی شاعری لے کے جاتی ہوں میں ان لوگ اسے جب بات کرتی ہوں شاعری بڑوں کو یہ سوچ نہ ہوگا بچے کیسے جییں گے اس ڈر میں پیغام دے رہے ہوتے جنگ غلط چیز ہے جنگ کبھی کسی کو بتا رہے ہیں یہ شاعری سے کام لیا جاتا ہے لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں تھا گھر تو اس وجہ سے بھی عورتوں کو ناشروفہ شاعری کرنے دیتے تھے کیونکہ وہ مضمون ایسے ہو ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ بجائے محفل تو کیا کہ گھر میں بھی عورتیں دھو رہے ہیں ایک عورت کا ایک حرمت اور عورت کا ایک کریکٹر وہ خدا ون کریم نے اس کو سیٹل کیا ہم اس کو ادھر ادھر کر ہی جو مرد کر سکتے لہذا جب یہ دو چیزوں سے شاعری نکلی چار دیواری سے اور اس سبجکٹ سے تو پھر شاعری میں زندگی آنا شروع ہو گئی پھر ہم وہ لکھنے لگے جو مرد لکھتے مرد کوئی مرد جو بھی میں لکھا محبت گرچے برطر اس خدا نہیں مگر کوئی بھی لفظ اس سے بڑا نہیں یہ کون عورت مرد یہ تو ایک فلاسفی ہے یہ تو ایک سچائی ہے جو بھی لکھ سکتا ہے جو سمجھ اس لئے عورت مرد نہیں رہے جب سبجکٹ تبدیل ہو گئے پھر زندگی شاعری میں دھڑکنے لگی مسائل زندگی میں آگئے تو پھر عورت مرد تھوڑی رہ پھر رائٹر آگیا چاہے وہ عورت ہے ہاں یہ میں ضرور کہوں گی جو سنفی جذبات ہے مثلا ممتہ ہے اور باپ کی جو جو اپنی پرابلم ہیں جو کچھ بھی اس کے اولاد کے لئے وہ لکھے گا یہ تو الگ ہو سکتا ہے لیکن جو جسے کہا فاقی جو سچائیاں ہیں وہ تو مرد عورت اب صرف رہ جاتا یہی سلسلہ کہ آپ کی کتنی تعلیم ہے آپ نے کتنا پڑھا ہے آپ کتنی جان مار رہے ہو اچھا ایک سوال جو میرے ذہن میں عبر ہے آپ کی گفتگو سے ابھی آپ نے کہ ماں کی جو کیفیت ہے اور وہ عورت لکھ سکتی آج کل کچھ مرد حضرات خواتین کو شائری لکھ دے رہے تو اس حوالے سے آپ بھی میں بتاؤ یہ سارے پارٹ آف گیم ہیں یہ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں لیکن وہ کسی عورت کے جذبات کیسے لکھ سکتے میری شائری نہیں لیکن لکھنے کو تو مجھے مجھے تو کمانڈ آگئی لکھنے کے اوپر کمانڈ تو مجھے جو بھی کمانڈ میں بھی لکھ دے دوں گی لیکن وہ کبھی بھی سچ اگر میں کسی سے لکھو ہوں گی کبھی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتی یہ بالکل تیع ہے جو جینین بندہ ہے جو اپنا خون جلا رہا خدا کیا فیصلے غلط نہیں ہو سکتے وہ مجھے وہ ہی دے گا جو میں جو بویا ہے اگر میں کسی لکھو رہی ہوں گی تھوڑی دن میرے دو چار کتاب آ جائیں گی مجھے لیکن وہ بات ہو ہی نہیں سکتے جو جذبات اور سساس میں نے تم سے کہا اگر اپنا تجربہ لکھوں جتنا مضبوط ہوگا جتنا نہیں ہوگا جتنا مجھے بتاؤگی اور میں لکھوں گی لہذا دوسرا لکھ کے دے رہا میں صرف پڑھ رہی ہوں وہ والی بات آہی ہی نہیں سکتے ہے یہ اتنا جو طویل سفر مجھے کیسا بھی نہیں لگتا مجھے بہت پیار آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ دیکھو ایک پسند کوئی لڑکی ہے کوئی لڑکی سب شامل ہیں ایسا لڑکیاں ہی نہیں لکھواتی یہ بھول جائے ایک تو اس میں دو بات ایک لڑکیاں شامل ہیں سب لکھواتے غلط کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ شائری کی طرف آ رہے ہیں اچھے جب ہمیں نہیں آتا کچھ یا بچے کو جب آپ چلنا سکھاتے ہو پھر وہ چلتا ہے گر جاتا ہے پھر وہ آپ کے انگلی نہیں ہوتی تو وہ آہستہ آہستہ خود کھڑا ہوتا ہے ایسے ہوتا روز اوزان وہ مجھے سکھنے لازم ہو گئے جس طریقے سے ہر جیس کا پروٹوکول ہوتا ہے پروٹوکول کے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تو یہ سکھنا پڑا اسی طریقے سے جن کو نہیں آتا وہ ان لوگ کے پاس جاتے ہیں جن آتا ہے تو ٹھیک ہے وہ کبھی لکھوا بھی لیتے ہیں انہی میں سے کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ پھر آ جاتے ہیں لائن کے اندر تو یہ سارے پارٹوکول گیم ہیں بشرت یہ کہ ان کو بہت زیادہ خراب نہ کی جائے تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی کہ رہا کہ میں لکھ دے رہا ہوں تو وہ دے رہا ہوگا مرد حضرات بھی بہت ہم نے دیکھے کوئی جگہ بہت اچھی چل رہی اور اس کو ہم روکنا نہیں چاہتے تھے لیکن ایک مختصر سا وقفہ ملتے ہیں وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں اور آج ہمارے ساتھ ممتاز شائرہ ریحانہ روی صاحبہ موجود ہے ریحانہ صاحبہ اب میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے آپ کی کتاب کے بارے میں پہلی کتاب کب شائعہ ہوئی اور اس کے بعد چاہ میں میری کتاب پہلی شائعہ ہوئی ہے جو کہ میں سعودی سمپلی کہتی تھی جیسے ماموزاد جیسے پوپی زاد بہت پہلی شہیش خزاد یہ میرے تھیسس ہے کیونکہ میری پہلی کتاب سب سے زیادہ کام کیا اس کے بعد دوسری کتاب آئی اور میں تنہا بہت اس کے بعد تیسری کتاب آئی تم میری کمزوری ہو اور چوتھی کتاب یہ دنیا گزار عمر کی جگہ میں نے دنیا لکھ دیا کیونکہ میری بہر میں یہ آرہ تھا تو یہی میں جن چیر سنانا چاہوں گی شکوا کیا نہ کوئی بات دنیا گزار دی گئی شکوا کیا نہ کوئی بات دنیا گزار دی گئی یعنی کہ خامشی کے ساتھ دنیا گزار دی گئی یعنی کہ خامشی کے ساتھ دنیا گزار دی گئی اور کیا کچھ نہ دسترس میں تھا پھر بھی کسی کے ہجر میں بس یہ ہوا کہ خالی ہاتھ دنیا گزار دی گئی بہت خوب پھر یہ ہوا کہ خالی ہاتھ دنیا گزار دی گئی اور جس رات تم چلے گئے وہ رات پھر نہیں گئی جس رات تم چلے گئے وہ رات پھر نہیں گئی گزرین عمر بھر وہ رات دنیا گزار دی گئی اور جیسے کہ میں عورت ہوں اور میرا سبجکٹ عورت ہی ہے تو یہ شعر اسی تناظر میں نے لکھا کہ قسمت گمان خوف ڈر اندیشہ دنیا گزار دی بہت خوف روحی مگر اسی کے ساتھ دنیا گزار دی گئی شکوا کیا نہ کوئی بات دنیا گزار دی گئی بہت 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 ہوں تیرا گھر بس رہے اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تو اپنے گھر نہ جائے اصل عورت آخر میں نکل گئی بہت بہت میں عورت ہونے سے تو کبھی دست بردار نہیں ہو سکتے اور میں نے جتنی بھی تجاج شاعری کی ہے وہ ساری مرد کو سپر مان کی کی کیونکہ اس کو خدا نے ہمارے لئے اوپر ہم نازک سن پہ نازک بنایا تو ایسا نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ ہی ہمارے سارے فیصلے کر سکتے تو میری ساری تجاج شاعری بلکل اس دائرے میں تہذیب کے دائرے میں بہت کچھ لکھا لیکن سب تہذیب اسی دائرے اندر ہے اس سے بہار نہیں میں نے بلکل قدم نکالا کیونکہ یہی رستہ ہے میں شاید دنیا کا کوئی موضوع چھوڑا ہوگا یہ جو میں لکھا کہ میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ اپنے گھر ایسا ہونی سکتا یہ بند تیرا گھر بسا رہے اچھا یہ شیئر کو جمالیات میں اتنا زیادہ خوبصورت نکل گیا کہ اس کو لوگوں نے اور ہی مطلب اور ایک کیونکہ خاتون تھی اس میں چار چاند لگ گئے تو وہ ایک بہت چلا گیا لیکن ابھی پچھلے دنوں وسط اللہ نے کولم لکھا اس میں اس نے میرا شیئر لکھا تو میں نے اس بند گلی کو لکھا ہے جس کے پر ہمارا کوئی بس نہیں بہت خوبصورت گفتگو اور اس وقت بہت تکلیف کے ساتھ میں پروگرام کے اختتام بہت خوشی ہوتی ہمیشہ میں میٹرو پہ بہت دفاع آئی اور میں پسند دیدہ شیئرہ ہوں میٹرو کی یہ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا بہت خوبصورت گفتگو آپ سے جاری بہت یادگار پروگرام مجھے افشا شعور کو اجازت دیجئے اور نمران سر کو ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ